بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس ہماری آج کی وڈیو ہے ایرو سپیس انجینرنگ پہ آج کی وڈیو بالخصوص ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ایرو سپیس انجینرنگ کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ وہ سٹوڈنٹس جو ایرو سپیس انجینرنگ کر رہے ہیں تھرڈ نمبر پہ وہ سٹوڈنٹ جو ایرو سپیس انجینرنگ کر چکے ہیں اور اس کے سکوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی وڈیو جو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ ایرو سپیس انجینرنگ کیا ہے ایرو سپیس انجینرنگ کا eligibility criteria کیا ہے ایرو سپیس انجینرنگ کا جو merit ہے وہ کیا ہے ایرو سپیس انجینرنگ کا duration کتنا ہے ایرو سپیس انجینرنگ کے fee packages کیا ہیں پبلک سیکٹر کی universities میں کتنے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر کی universities میں کتنے ہیں ایرو سپیس انجینرنگ کا employment area کیا ہے ایرو سپیس انجینرنگ کی job types کیا ہیں ایرو سپیس انجینرنگ کا nature of work کیا ہے اور اس کے بعد ایرو سپیس انجینرنگ کروانے والی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی universities کونکونسی ہیں نیسٹ ڈسکس کریں گے ایرو سپیس انجینرنگ کر لینے کے بعد پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کا salary package کیا ہو سکتا ہے پھر اگر بات کیجئے ایرو سپیس انجنرین کی ایرو سپیس انجنرین اگزتی سٹڈی انڈ ڈیویلپمنٹ آف ایر کرافٹ انڈ سپیس کرافٹ یہ والی جو سٹڈی ہے ایر کرافٹ اور سپیس کرافٹ کے بارے میں ہوتی ہے ایر کمبینیشن اف مشین ڈیٹ فلائی این ایر انڈ مشینی ڈیٹ کن مووو اوٹ سائیڈ ارث ایٹموسفیر اور اگر ہم ایرو سپیس انجنرین کے الیجبلٹی کرائیٹریے کے بات کریں تو یہ سٹوڈنٹس میٹرک سائنس کرنے کے بعد ایف ایسی پری انجنرین ایف ایسی پری انجنرین کرنے کے بعد آپ ایرو سپیس انجنرین کر سکتے ہیں اب کیا ہے جب آپ ایف ایسی پری انجنرین کر لیتے ہیں جس میں کم از کم آپ کے 60% مارکس ہونا ضروری ہے 60% سے اب آب ہوں یا 60% ہو then آپ اس ڈگری کے لئے الیجبل ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اگر میریٹ کی بات کریں پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں تو یہ سٹوڈنٹ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں اس کا میریٹ 80% سے لے کے 90% پلس تک ہوتا ہے اب اس میں ایک تو آپ کے میٹرک کے مارکس انٹرک کے مارکس اور اس کے بعد آپ کا ایک کیٹ ہوتا ہے یونیورسٹی ایک ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرتی ہے اس کے مارکس اب تینوں کے ویٹیج کو شامل کر کے آپ کا میریٹ بند ہے اور اگر پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں آپ کے جو مارکس امو 60% یعنیورسٹیز سے عباب ہونا ضروری ہے دن آپ علی جیوال ہیں اور اس کے بعد اگر اس کے ڈیوریشن کی بات کریں تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ چار سال کی ڈگری ہے اس کو سمیسٹر سسٹم میں بکروایا جاتا ہے اور بعض کچھ یونیورسٹیز اس کو انیور سسٹم میں بکروا رہے ہیں اور ہر سمیسٹر چھ ماہ کا ہوتا ہے چھ ماہ دورانی ہوتا ہر سمیسٹر کا اور یہ سنگ یہ اگر اس کے فی پیکجزز کی بات کی جائے اگر آپ کا کسی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں اڈمیشن ہو جاتا ہے تو دن 5 to 7 lack تک آپ اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کسی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کے بیلو میڈل میڈل اور بیلو میڈل اور اس کے بہائی سٹینڈرز اس طرح آپ مختلف یونیورسٹری کے سٹینڈرز دیکھ لیں اور جو ایک میڈل لیول پر یونیورسٹری ہے وہاں آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ تقریباً کوئی سیون لیک ٹو ٹین لیک تک آ جائے گا اگر آپ سٹینڈر کی یونیورسٹری میں جاتے ہیں اب آپ فیپٹین لیک آپ کا خرچ آ سکتا ہے ایرو سپیس انجرینی کی ڈگری حاصل کرنے میں توڑی سٹینڈرز ہم بات کرتے ہیں کہ ایرو سپیس انجرینی کا ایمپلائیمنٹ ایریا کیا ہے آپ اگر ایرو سپیس انجرینی کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں وہ کون کون سا ایریا ہے جس میں آپ جاب کر سکتے ہیں جس میں دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ائر فورس میں آپ کام کر سکتے ہیں کمرشل ائر لائنز میں کام کر سکتے ہیں ائر کرافٹ منفیکشن کمپنیز میں کام کر سکتے ہیں یونیورسٹیز اینڈ کالجیز میں کام کر سکتے ہیں آرمی ایویشن مینگ میں کام کر سکتے ہیں میزائل ڈیولپنٹ فیکٹریز میں کام کر سکتے ہیں نیوکلئر انرجی کمیشن میں کام کر سکتے ہیں ریسرچ اورگنائزیشنز میں کام کر سکتے ہیں سپیس ریسرچ اسوسییشنز میں کام کر سکتے ہیں میزائل اینڈ ہیلی کافٹرز منفیکشن کمپنیز میں کام کر سکتے ہیں سپیس اینڈ اپر ایٹموسفیر ریسرچ کمیشن میں کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پرائیویٹ فلائنگ کلب اینڈ سوسیٹیز میں کام کر سکتے ہیں ایرو سپیس انجیرنے کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد یہ سننسی یہ ٹوٹلی ایریا آپ کے پاس آ جاتا ہے کام کے لحاظ سے جس میں آپ جابز کر سکتے ہیں آپ جابز کی ٹائپز کیا ہو سکتے ہیں کس ٹائپز پر آپ جابز کر سکتے ہیں ڈیزگنیشن کیا ہو سکتے ہیں آپ بینگا ریسرچ اسسٹن کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ مینٹیننس انجینئرن کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ ائر کرافٹ انجینئرن کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ آرمی ائر فورس اور نیوی کے افیسر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ بینگا رائٹر کام کر سکتے ہیں بینگا لیکچرر کام کر سکتے ہیں سپیس کرافٹ انجینئر کے طور پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں سو اس سے ہٹ کے بھی آپ کے جو جوب ڈیزگینیشن ہے وہ آ سکتے ہیں اب ہم نے ایرو سپیس انجیننگ کی ڈگری تو حاصل کر لی لیکن اگر ہمیں علمی نہ ہو اس میں نیچر آف ورک کیا ہے اس میں کام کیا ہے بالخصوص یہ ان سٹوڈنٹس کے لئے جو ابھی تک ایفیس سیبری انجیننگ میں ہیں اور وہ ایرو سپیس انجیننگ کا نام تو سنو ہوئے لیکن نیچر آف ورک کا نہیں پتا کام کیا کیا ہوں گے تو ڈیو سٹوڈنٹس اگر اس کے نیچر اور ورک کی بات کریں تو ایرو سپیس انجیننگ کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد یا اس میں اور جب آپ ایک ایمپلائیمنٹ ایریا میں جاتے ہیں کام کیا ہے جی ڈیزائن ڈیویلپ اینڈ ٹیسٹ ایرکرافٹ اینڈ ایرو سپیس مشین اس کے بعد ریسرچ تو فائنڈ نیو وے ٹو ریڈیوز نائز ایمپروو ایفیشنسی اینڈ ڈیگریز فیول کنزمشن انشورد تو سیف انشورد تو سیفٹی آف مشین اینڈ پیسنجر اور اس کے بعد ڈیویلپ ایک اپٹنس کریٹیریا فور ڈیزائن میترز کوائلٹی سٹینڈرز سبسٹینڈز آفٹر ڈیلیورنگ اینڈ کمپلیشن ڈیٹس اور اس کے بعد ہم بات اگر کریں کہ پبلک اور پرائیٹ سیکٹر کی یونیورسٹریز کون کون سی ہیں جو ایرو سپیس انجینی کی ڈگری آفر کروا رہی ہیں ڈیویلپ جس میں دیکھیں انسٹیٹوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی یہ یونیورسٹری آفر کروا رہی ہے اور اس کے بعد کالیج آف ایرو نیوٹیکل انجیننگ اور اس کے بعد ایرو لائن انسٹیٹوٹ آف ایوییشن سٹڈی دیگر بھی پاکستان کی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی جون سی یونیورسٹریز ہیں وہ ڈیویلپ سپیس انجینی کی ڈگری آفر کروا رہی ہیں پاکستان میں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی جتنی جس طرح آپ میڈیکل میں دیکھیں پبلک سیکٹر کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سیکٹر بھی سرف کر رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر بھی اس ڈگری کو آفر کر رہا ہے تو اسی طرح ایرو سپیس انجینی کی جون سی ڈگری ہے یہ پبلک سیکٹر کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹریز بھی اس کو آفر کر رہی ہیں تو ڈیویلپ سٹوڈنٹس اگر ہم بات اب کریں ایرو سپیس انجرینے کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد آپ کا سیلری پیکج کیا ہو سکتا ہے تو یہ سٹوڈنٹ سٹارٹنگ پیکج میں 45,000 تک آپ کی سٹارٹ پیکج ہو سکتا ہے ایرو سپیس انجرینے کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد اور اس کے بعد ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آپ 1,50,000 پلاس تک بھی ارننگ کر سکتے ہیں آپ اس کو اتنے ڈیجر کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں اور یہ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ہوگا حاصل کر لیتا ہے دن اس وقت اس نے جسٹ کتابوں کے ہاں تک پڑھا ہوتا ہے یہ چند پریکٹیکلز جو ان سے اس کی لیب میں ہوتے ہیں وہ اس نے کیے ہوتے ہیں بٹ جب شخص ایک فیلڈ کے اندر آتا ہے اس وقت کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے پہلے وقت کے ایکسپیرینس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو تو اسی لیے فارٹی فائیف تھاؤزن سے لے کے ون لیگ پلاس تک آپ لوگ ارنی کر سکتے ہیں تو ڈیو سٹوڈنٹس یہ ہماری آج کی وڈیو تھی ایرو سپیس انجیننگ پہ آج کی وڈیو میں ہم نے ایرو سپیس انجیننگ کے بارے میں کمپلیٹ ڈسکس کی اس میں اس کا لیجیبلٹی کرائیٹریا، میرٹ، ایمپلائیمنٹ ایریا، جوب ٹائپس، نیچر آغ ورگ اور یونوارسٹی، سیلریز وغیرہ کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوڈنٹس آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹس کے لیے نہایت اچھی ثابت ہوئی ہوگی نیکسٹ وڈیو میں ملتے ہیں اپنے ڈیرے سلا خیار کیے گا فی آمان اللہ